ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارما سجدانش اور آج ہم بات کریں گے ری پی ایل کمپنی کی نمبر 53 ہرسوٹیزم ڈروپ کے بارے میں جانیں گے اس کے یوزز کے بارے میں اس کے کمپوڈیشن کے بارے میں اس کی ڈوسیج کے بارے میں اس کو یوز کرنے سے کیا کیسا ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی ساودھانے رکھنی چاہیے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز ری پی ایل کمپنی کی نمبر 53 ڈروپ کو ہرسوٹیزم کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی کہ انچاہے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا ڈیسورڈر ہوتا ہے جس میں محلاؤ کے چہرے پر سینے پر اور پیٹ پر پورشوں کی طرح انچاہے بال آ جاتے ہیں تو ان انچاہے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ری پیل کمپنی کی نمبر 53 ڈروپ ایک بہتی سیف اور ایفیکٹیو ہوموپیتک میڈیسن ہے یہ جو پروبلم ہوتی ہے انچاہبالوں کی جو سمسیہ ہوتی ہے یہ جنرنلی جو ٹینیجر گرل ہوتی ہیں جو یوتیا ہوتی ہیں یا جن محلاؤں کا جو مینسیز ہیں پیریڈ ہیں اگر وہ روک جاتے ہیں تو ان محلاؤں میں یہ سمسیہ عام طور سے دیکھی جاتی ہے اور اس سمسیہ کے کچھ کارن بھی ہوتے ہیں جیسے کی محلاؤں میں ہارمونل ایمبیلنس کا ہونا پی سی او ایس یعنی پولی سسٹک اوورین سنڈروم کا ہونا یہ بھی اس کا مین ریزن ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈروجن ہارمون کا لیویل بڑھ جانا اسپیشلی ٹیسٹوٹیرون ہارمون جو ہوتا ہے جو کی ایک مین سیکس ہارمون ہوتا ہے اس کا لیویل محلاؤں میں بڑھ جانا یا کوئی ڈیزیز جیسے کی اوورین سسٹ کا ہونا اوورین ٹیومر کا ہونا یا ایڈرینل گلان کا ٹیومر کا ہونا اس کی وجہ سے بھی یہ انچاہہ بال محلاؤں میں ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ میڈیسن جیسے کی منوکسیڈل یا کچھ اسٹرویڈ میڈیسن جیسے کی پرادنسولون ان میڈیسن کے یوز کرنے سے بھی محلاؤں میں انچاہے بالوں کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو یہ کچھ کارن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے محلاؤں میں ہرسوٹیزم کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ری پیل کمپنی کی نمبر 53 ڈروپ ایک بہتی سیف بہتی اثردار اور سرکشت ہومیوپیتک میڈیسن ہوتی ہے بات کریں اس کے کمپوریشن کی تو اس میں اورلیم جیکوریس ہومیوپیتک میڈیسن ہوتی ہے جو کی چہرے پر ہونے والے انچاہے بال اسپیشلی تھوڑی پر اور جو اپری ہونٹ جو ہوتا ہے اس پر ہونے والے انچاہے بالوں کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں تھوجہ اوسیڈنٹیلیس ہومیوپیتک میڈیسن ہوتی ہے جو کی ہارمونال ایمبیلنس کے قارن ہونے والے انچاہے بالوں کو ٹھیک کرتی ہے اس میں نیٹرم میورٹیکم ہومیوپیتک میڈیسن بھی ہوتی ہے جو کی اسپیشلی جو اپر لپ ہوتا ہے اس پر پائے جانے والے انچاہے بالوں کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ ری پیل نمبر 53 ڈروپ میں سلفر بھی ہوتی ہے جو کی انچاہے بالوں کے قارن ہونے والی خجلی کو ٹھیک کرتی ہے اور مہلاوں میں جو منسز ہوتے ہیں جو پیریرز ہوتے ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جو ویک منسز ہوتے ہیں یا منسز لیٹ آتے ہیں ان کو یہ نورمل کرتی ہے تو یہ چاروں میڈیسن ری پیل نمبر 53 ڈروپ میں پائے جاتی ہیں کافی ایفیکٹیو اور کافی یہ اثردار ہومیپیتک میڈیسن ہوتی ہیں اسپیشلی ہرسوٹیزم کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اب بات کریں اس ڈروپ کے ڈوسیج کی تو اس کی جنرلی دس سے لے کر پندرہ بوند چوتھائی کا پانی میں دن میں تین بار صوبہ دوبار اور شام دی جاتی ہیں اور اس کا جو کورس کی ڈوریشن ہوتی ہے وہ چھے مہینے سے لے کر نو مہینے تک ہی ہوتی ہے بات کریں اس کی کچھ پریکوشن کی تو پرینینسی کے ٹائم پر اور لیکٹیشن کے ٹائم پر اس ڈروپ کو یوز نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایلکوہل کے ساتھ اور ٹباکو یعنی تمباکو کے ساتھ بھی اس کو اوویڈ کیا جاتا ہے اگر آپ اس ڈروپ کو یوز کر رہے ہیں تو ایلکوہل کا اور تمباکو کا سیور نہ کریں بات کریں آری پیل نمبر 53 ڈروپ کے کچھ سائیڈ ایفیکس کی تو اس کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ڈائریا کا ہونا یا اسکن پر ایڈیٹیشن کا ہونا اسکن پیلنگ کا ہونا یا اسکن پر ریڈنیس یعنی کے لالی کا آ جانا تو اگر آپ کو اس ڈروپ کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکس آ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں اتنی ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلک کیر کو سبسکرائب کریں تھینکیو فرنڈز